بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے سٹوڈنٹس یا پرانے بھی ہیں جو لوگن ہونے میجنگ کو مشکل پیش آ رہی ہے LMS کے اندر ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اب دیکھیں ہمارے LMS کا جو ایڈریس ہے ویب ایڈریس وہ اس طرح سے ہیں LMS.kiu.edu.pk یہ آپ کسی بھی براوزر میں انٹر کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے LMS کا کھل جائے گا اس LMS کو اچھے طرح سے فنکشن کرنے کے لیے آپ کا براوزر کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے ہمارے کچھ سٹوڈنٹ جو ہے کچھ پرانے موبائلز میں پرانے براوزر کے اوپر لاغن ہو جاتے ہیں یا پھر گوگل سرچ میں جا کے لاغن ہو جاتے ہیں اسے لاغن تو ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے فنکشنز اندر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ ایپ ہے ایپ میں ایپ بھی ڈاؤلوڈ کرتے ہیں اور ایپ میں بھی لاغن ہوتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو بہت سارے فنکشنز اویلیبل نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو پرابلمز آ سکتی ہیں اس لئے آپ کروم براوزر پریفریبلی یا کوئی بھی ایسا براوزر جو کی اپ ڈیٹڈ ہے اس کا انتخاب کریں اور اس میں آپ یہ ایڈریس ڈال دیں lms.kiu.edu.pk یہ پیج آپ کے سامنے آئے گی اس پیج سے آپ lms میں لاغن ہو سکتے ہیں اور بہت سارے فنکشنز آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پاسورڈ یا یوزر نیم نہیں بھی ہے تو یہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں مثلا آپ اپنے لئے ایک فی چالان جنریٹ کر سکتے ہیں اس بٹن کے اوپر کلک کر کے اس بٹن کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا ریجسٹریشن نمبر فیڈ کرتے ہیں اور کون سا انسٹالمنٹ آپ نے پے کرنا ہے وہ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ کرنے پہ آپ کو آپ کا چالان پرنٹ ہو جاتا ہے سکرین کے اوپر جس کو آپ ہارٹ کو پرنٹ کر کے آپ بینک میں فی جمع کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو اسسسٹنٹ کی ضرورت ہے آپ کوئی کمپلین لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس طرح سے فیکلیٹی بھی یہاں اس سے پہ جا کے لوگ ان ہوتے ہیں اس میں دیکھیں بہت سارے ٹیپس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح ہم ہوم ٹیپ پہ ہیں یہاں پہ ٹیٹوریلز کا ٹیپ ہے اور اس میں آپ کو انفرمیشن مل سکتا ہے اس میں آپ کو بیسک انفرمیشن آپ کو ملے گی بہت سارے اہم معلومات آپ کو یہاں پہ ملیں گے فیکلٹی کے لیے نیچے رکھے ہیں اور سٹوڈنٹس کے لیے اوپر یہاں پہ رکھے ہیں آپ ان کو ضرور دیکھیں اگر ان سب سے بھی آپ کا ایشو حل نہیں ہوتا ہے تو تب جا کے آپ ہوم میں جا کے یہاں پہ ایسسٹنٹ پہ اپنا ایک کمپلین لانچ کریں اسی طرح ایک اہم یہاں پہ پیج ہم نے دیا ہے ڈیجٹل لائبریری کا یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اوپن ای بوکس اور اوپن ایکسس جنرلز ان کے لیے آپ یہاں کلک کریں تو یہ ساری لسٹ آپ کے سامنے ہوگی یہاں سے آپ کے آئیو کے وی پی این کے ذریعے سے آپ بہت سارے چیزیں ایکسس کر سکتے ہیں اوپن ایکسس جنرلز آپ دیکھیں تو ان سب کو آپ یہاں سے جا کے ایکسس کر سکتے ہیں ایکچولی یہ آپ کو ایچسی کے ڈیجٹل لائبریری پیج کے اوپر ڈیریکٹ کرتی ہے اور وہ اوپن ہوتا ہے آپ آپس سے ایل میس والے ٹیپ میں آ جائے اس میں دیکھیں کونٹیکسٹ کونٹیکسٹ کا بھی ایک پیج ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا اب ہم جاتے ہیں دوبارہ سے ہوم میں اگر آپ نے کوئی کمپرین لانچ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی میں جلدی سے بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اپنا نام لکھتے ہیں اپنا ریجٹریشن نمبر لکھتے ہیں اپنا ڈیپارٹمنٹ لکھتے ہیں اور اپنا ایمیل ایڈریس لکھتے ہیں ایسا ایمیل ایڈریس جس پہ ہم آپ کو جواب دیں وہ کوئی جی میل یا ہو یا اس طرح کا کوئی ایمیل ایڈریس ہو سکتا ہے آپ اپنا کنٹیکٹ سے نمبر دیتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کو ایک میسیج کی صورت میں بھی ریپلائی دے سکتے ہیں آپ اپنا کمپلین لوگن ہونے کے حوالے سے یا کسی اور پرابلم کے حوالے سے آپ یہاں پہ لکھ کے سبمیٹ کر سکتے ہیں مجھے جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگن کیسے ہوتے ہیں آپ لوگن کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھتے ہیں مسئلہ یہاں پہ میں ایک سٹورینٹ کا ریجسٹریشن نمبر میں یہاں سے لیتا ہوں اور اس وینڈو میں آکے میں دیکھیں ایک سٹورینٹ کا ریجسٹریشن نمبر یہ ایک ریجسٹریشن نمبر آپ کا یوزر نیم ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پرابر فورمیٹ میں لکھنا ہے یہ دیکھیں 2018 کے بعد ڈیش ہے بعض لوگ اس کو انڈرسکور کرتے ہیں یا ڈاٹ کرتے ہیں اس طرح سے کام نہیں چلے گا آپ نے پرابر ڈیش ہی لکھنا ہے کے آئیو کی ڈیش پھر یہ نمبر جو بعد کے ریجسٹریشن نمبر ہیں اس میں یہاں پہ بھی کچھ لکھا ہوتا ہے آپ کے کارٹ پہ یا آپ کو جو بھی ریجسٹریشن نمبر مہیا کیا گیا ہے آپ نے پرابر لکھنا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نیچے آپ پاسورڈ لکھتے ہیں پاسورڈ جو بھی آپ کو بتایا گیا ہے آپ وہ پاسورڈ یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں اور سائن ان ہوتے ہیں یہ دیکھیں سائن ان ہو گیا جب فرس ٹائم آپ سائن ان ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے لئے ایک پاسورڈ ریسٹ کرنا ہوتا ہے آپ جو پاسورڈ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے اوپر والے اس بوکس میں آپ ٹائپ کریں گے کم سے کم آٹھ ڈیجٹ کا پاسورڈ ہونا چاہیے آپ اپنے پاسورڈ کو اپنے تک پہندود کریں دوسروں کو نہ بتائیں پاسورڈ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ خود آپ اسے یاد کر سکیں لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو ریمیمبر بھی کر سکتے ہیں اپنے براؤزر کے اندر تاکہ آپ آسانی سے لوگن وغیرہ ہو سکیں آجائے آپ کا نیچے جو دو بوکسز ہیں ان میں آپ نے اپنا پرسنل ای میل لکھنا ہے جو آپ کے ساتھ کمیونکیشن کے لیے یوز ہوگا جو کی پہلے سے موجود بھی ہو سکتا ہے اگر پہلے سے موجود ہے تو آپ اس کا اوپر سے کوپی کر کے نیچے جسٹ آپ پیسٹ کیجئے اور یہ موبائل نمبر بھی یہاں پہ دیا گیا ہے آپ نے اگر نہیں ہے تو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد دیکھیں آپ لوگن ہو چکے ہیں یہ فرسٹ ٹائم لوگن میں یہ چیز کرنی ہوتی ہے یا پھر آپ نے اپنا پاسورڈ ریسٹ کے لیے دیا ہو تو اس کے بعد یہ کرنی ہوتی ہے جو پہلے پریویس پیش پہ ہم نے جو ایکسرسائز کیا اس کے بعد آپ کو یہ ڈیش بورڈ نظر آتا ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کا کورسز کا جو آپشن یا پھر یہ ایکٹیو کورسز یہاں سے بھی آپ اس ایکٹیو کورسز میں آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فائنلائز کورسز نظر آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کورس کی ریجسٹریشن کر دیں ہیں اور فائنانس میں جا کے آپ ہی چالان وغیرہ یہاں سے بھی آپ اپنے لیے پرنٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں ڈبل آپشن ہیں لوگن ہونے سے پہلے بھی اور لوگن ہونے کے بعد بھی یہاں پہ آپ کو کوئی ایمپورٹنٹ ایک میل یا میسیج آپ کو دیا جا سکتا ہے اس کو آپ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سروے کے لیے ہے جو آپ نے ضرور پور کرنی ہے یہاں سے جا کے اور لوگ اوٹ ہونے کے لیے یہ بٹن ہے آپ اس بٹن کے اوپر کلک کر کے لوگ اوٹ ہو سکتے ہیں اگر سپوز ہم یہاں پہ ایک ٹھیک کورسز کا بٹن پہ پریس کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے پلیز ریجسٹر کورسز فیسٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ہر کورس کو انڈیویولی ریجسٹر کرنا ہے اور لوگ اوٹ ہونے کے لیے دیکھیں آپ دوبارہ سے ڈیش بوٹ کے اوپر جا کے اس بٹن کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے آپ لوگ اوٹ کلک کر کے آپ لوگ اوٹ ہو سکتے ہیں لوگ اوٹ ہونے پہ آپ اس پیج پہ دوبارہ آتے ہیں تھینکیو بیری مچ